بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو ویورس آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں شامی کباب تو جھر میں بہت زیادہ فرمایش ہو رہی تھی شامی کباب کی تو سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں بلکل ازی طریقے سے آسان طریقے سے بنائیں گے ہم شامی کباب اور جس کو ہم شامی ٹکیاں بھی کہتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی تو جی یہ میرے پاس ایک پاؤ ڈال ہے چنے کی اور میں نے اس کو تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے میں نے اس کو بھیگو دیا تھا تو یہ ہم ڈال دیں اس میں اور آدھا کلو میرے پاس گوش تھا چکن کا یہ دیکھیں وہ میں نے دھولیا اس کو وہ ڈال دوں گے اس میں یہ ہڈی کے ساتھ بات ہی ہے تو جو جب یہ اُبل جائے گا تو میرے پاس یہ دیکھیں وہ ڈال دوں گے اگر آپ کو اس کا بون لیس لینا چاہے تو وہ لے سکتے تو اس سے ذرا ٹیسٹر ٹکیوں کا اچھا آجاتا ہے شامی ٹکیوں کا یہ لسن ہے میرے پاس یہ دیکھیں وہ ڈال دوں گے یہ پیاز ہے یہ سرخ مرچ ہے یہ دیکھیں یہ ڈال دوں گے یہ چھے عدد سرخ مرچ ہے یہ ادرک لسن اور کالی مرچ اسی میں میں نے's کوٹ لی تھی یہ دیکھیں لسن میں نے ثابت ڈالا ہے اس ا letzی میں کالی مرچ بھی رائح ہی یہ سابت دھنیا ہے یہ ڈال دوں گے اس میں یہرہ تیز پتہ جووتری دو تین Additionally یہ بادے خطائی کے پھول ہے تین عدد حول هذه یہ ڈال دوں گا اس میں نمک ڈال گا اس میں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا جتنا نمک آپ کو پسند ہو ہلدی جائے گی اس میں یہ آدھا چائے کا چمچ ہلدی ڈالی میں نے سرخ مرچ ڈالوں گے اس میں میں کیونکہ ہم نے اس میں یہ ریڈ چیلی بھی ڈالی ہے کالی مرچ بھی ہے اس میں تو سرخ مرچ آپ دیکھ کے ڈالیے جی اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے پانی ہم نے اتنا ڈالنا ہے کہ یہ اچھے سے یہ گل جائے اسی میں کیونکہ چنے کی ڈال بھی ہے تو یہ دیکھیں جی میں نے ککر کا ڈھکن ہٹا آیا تو یہ دیکھیں یہ گوش بھی گل گیا یہ دیکھیں بالکل اور یہ ڈال بھی گل گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں بالکل یہ سارا جو ہے نا یہ گل گیا چیزیں اب میں اس میں سے جو ہڈیاں ہیں وہ علایدہ کروں گی گوش کو علایدہ کر لوں گی تو یہ دیکھیں جی میں نے اس میں سے یہ جو تیز پتے ڈالے تھے بڑی الائچی ڈالی تھی اور یہ بعد ختیائی کے پھول ڈالے تھے وہ میں نے اس میں سے نکال لیا ہے اور باقی کالی میرچ اور تینچار جو لونگ ڈالے تھے وہ اسی میں ہے اور ہڈیاں میں نے علیدہ کر دی ہیں اس میں سے ساری یہ دیکھیں تو ابھی اس کو ساتھ ساتھ میں اس طریقے سے میش کروں اس کو سکونڈی میں تھوڑا سا میش کریں گے اچھے طریقے سے ہو جائے اگر آپ کے پاس چوپر ہے تو اس میں بھی کر سکتے لیکن ایسے کرنے سے اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے یہ دیسی طریقہ ہے اس کو تھوڑا سا میش کر لیں پہلے یہ دیکھیں جی یہ سارا جو ہے میں نے اچھے طریقے سے اس کو تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے لیکن یہ بہت اچھے سی ہو جاتا ہے تو یہ ایک ادھر دھنڈا ہے میرے پاس یہ دیکھیں اس میں ڈال دوں گی یہ دھنیاں وہ ڈال دیں گے اس میں یہ تھوڑی کسوری میتھی ہے وہ مسل کے ڈال دوں گی یہ اپشنل ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں نہیں اگر آپ کا دل مانتا تو یہ سکون کر دیں سکپ کر دیں لیکن میں ڈال دوں گی اس میں جی ابھی میرے پاس یہ دو سلائس ہے بریڈ کے جس کے میں نے کنارے رموو کر دی ہیں تو اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں اس میں وہ ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو آپ سب کو مکس کر لیں تو ابھی اس میں میں یہ بریڈ ڈال دوں گی دو سلائس صرف بھی آپ کے کباب نہیں ٹوٹیں گے بہت بیسٹ بنیں گے ٹوٹیں گے نہیں یہ تھوڑا سا آئل ہے میرے پاس آئل ہاتھوں کو لگا کے اس طریقے سے تو آپ اس کو بنا لیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں جی اس طریقے سے آپ نے بنا بنا کے یہاں پر رکھتے جانا ہے تو ویورس یہ دیکھیں یہ میں نے تیار کر دی ہیں اب اس کو ہم فرائی کر لیں گے آئل کو اپنے اچھے طریقے سے گرم کر لیں نا اور اس کو اب ہم تو یہ دیکھیں جی کہ میری ٹکیاں بن کے تیار ہو چکی ہیں تو ویورس یہ دیکھیں یہ ہے میرے ریسیبی کی فائنل لک تو آپ بتایا کہ آپ کو کیسی لگی میری ریسیبی کی فائنل لک یہ دیکھیں جی یہ میں آپ کو اس کا دکھاتی ہوں توڑ کے بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی اس کی ریشی دیکھیں یہ دیکھیں کتنی اچھا اس کا لکا ہے اور کتنی اچھی اس کا جو یہ ریشی بنے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں آپ اس کی کیچپ کے ساتھ دعی کی چٹنی کے ساتھ آپ بنا کے کھا سکتے ہیں بہت مزی کی بنتی ہے تو آپ بنائیں کھائیں اور اس کو اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں تو اگر یہ ریشی پی آپ کو ہماری پسند آئے تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور پیارا سا کمنٹس لائک لازمن کر دیا کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ